اور اس وقت پاکستان میں مختلف جگہوں پر احتجاج کا سلسلہ ہے کہ جن میں سے جو اصل احتجاج ہے جو مین احتجاج ہے کہ جہاں سے باقی احتجاج شروع ہوئے وہ کراچی میں محمد علی سوسائٹی میں پاکستان کے گمشدہ صدر عارف علوی کے گھر کے سامنے ہو رہا ہے اور یہ اس عالم میں ہو رہا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے تمام سوشل میڈیا پر تمام دنیا کے افراد نے خصوصاً مسلمانوں نے کسرت سے نیوزی لینڈ کی وزیر آزم کو بھی دکھایا اور نیوزی لینڈ کے لوگوں کو بھی دکھایا کہ جو مرد شلوار کمیس پہن کے مسلمانوں سے اظہار محبت کر رہے ہیں جو خواتین اسکارف یا مقنوں کے ذریعے سے اظہار محبت کر رہے ہیں اور وہ یہ بھول گئے کہ جن کی وہ تعریف کر رہے تھے اور جن کے بارے میں وہ یہ سوچ رہے تھے کتنے ہم درد ہیں وہ لوگ لیکن وہ مسلمان نہیں تھے لیکن بلا شک اس معاملے میں اکثریت مسلمان سے بہتر تھے اور ہیں اس معاملے میں اگر بعض دفعہ کہہ دیا جاتا ہے جی مسلمانوں سے بہتر ہیں تو ذہن میں آتا ہے ہر چیز میں نہ اس معاملے میں اور یہ جاننا چاہیے کہ غیر مسلمان مسلمانوں سے بہتر ہو سکتا ہے کسی خاص معاملے میں اور ایک مسلمان کافروں سے بتر ہو سکتا ہے کسی خاص معاملے میں ہمیشہ معاملہ عقیدے کا نہیں ہوتا ہے عمل کا اور کام کا بھی ہوتا ہے اب یہ ذہن میں رکھیں تفصیل سے انشاءاللہ اس پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ان قریب لیکن اس وقت یہاں گنجائش نہیں ہے اصل میں پاکستان کو کچھ آرڈرز ملے ہیں بین الاقوامی سطح پر جو پیریس میں بھی میٹنگ ہوئی ایف ای ٹی ایف کی جانب سے کہ آپ دہشتگردوں پر پابندی لگائیں ان کے ریسورسز کو کنٹرول کریں حتی اب یہ بھی ہونے والا ہے پاکستان میں کہ آپ گولڈ نہیں خرید سکتے سوائے بینک چیک کے اور ہزاروں کی تعداد میں جالی اکاؤنٹ ہیں بلینز آف ڈالر اس کے اوپر جو ہے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے جو دہشتگردوں کو جا رہی ہے ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے آرڈرز آئے ہوئے تھے اور اس پیسے توجہ ہٹانے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ ہم کام کر رہے ہیں تو ان گورمنٹ والوں نے ایک ایشو بنایا ہے کہ دیکھیں ہم دہشتگردوں کو گرفتار کر رہے ہیں کون دہشتگرد کہ جی جو شام گئے تھے اب یہاں پر یاد رکھیں جو گرفتار ہوئے اول تو یہ وہ نہیں ہیں کہ جو شام گئے ہیں یہ کہنا کہ شام گئے ہیں یہ کہہ کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہاں زیارتوں پر گئے ہیں وہ ہمارے کے جاتے ہیں ایران اراک شام اور امریکہ اور یورپ والے بھی جانتے ہیں کہ جب وہاں سے کوئی واپس آتا ہے تو امریکہ یورپ والے بھی جب جانتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں تو پھر نہیں پوچھتے کیونکہ جاتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ زیارتوں پر گئے ہیں لہذا عموماً جو گرفتار کیا گیا وہ کنکو کیا گیا جو شام سے یا اراک سے ایران سے آئے ہیں اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور خصوصاً وہاویوں کو خوش کرنے کے لیے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے کہ جو آپ کے لیے خطرہ بن سکتے تھے شام میں یا عراق میں دیکھیں ہم انہیں پکڑ رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ توجہ ہٹا رہے ہیں کس کی جانب سے باقی لوگوں کی جانب سے انہوں نے کام تو یہی کیا لیکن یہ کامیاب نہیں ہو پائے اب یہ چاہتے ہیں کہ دھرنے چلیں اور دھرنے چلنے چاہیں گے اب یہاں پہ آپ کو تاجب ہوگا کہ نہ دھرنے چھوڑے جا سکتے ہیں کیونکہ دھرنوں کا فائدہ گورنمنٹ کو بھی ہو رہا ہے اور ہمیں بھی ہو رہا ہے اور گورنمنٹ والے چاہتے ہیں کہ میڈیا پہ دھرنے دکھائے جائیں تاکہ یہ بتائیں کہ دیکھیں ہم کام کر رہے ہیں کتنی ہمیں مشکل ہو رہے ہیں اب کیا ہے کہ دھرنے ہمیں چھوڑنے بھی نہیں چاہیے اور چیزوں کو کلیر کرنا چاہیے اور یہاں ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں دھرنوں کی اور احتجاج کی ضرورت ہے وہاں پر ہمارے پاس کوئی لیگل پاور بھی ہونی چاہیے جو اتفاق سے ہمارے پاس عموماً ساری دنیا میں نہیں ہے اب اللہ کا شکر ہے جیسا کہ ہم اعلان ہم نے کیا تھا کہ کچھ وکلا کو ہم نے جمع کیا ہے اسی حوالے سے یہ جو شیعوں کے جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے اور بہت سارے ان سے موضوعات ڈسکس ہوئے ہیں مستقل میٹنگز ہماری اللہ کے شکر ہے کہ بات ہو رہی ہے اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ لیگلی ڈسکس کیا جائے اب کچھ افراد کو چھوڑا گیا ہے اور ممکن ہے کوشش یہ کی جائے کہ ان کو کہا جائے کہ ادھرنے ختم کرنے اور اتنی گری بھی ہماری حکومتیں ہیں ممکن ہے وہ گٹر بند کرنے تاکہ ہمارے پانی آ جائے ممکن ہے کہ ابھی کچھ عرصے بعد بارشوں کا سلسلہ ہوگا ماہ رمضان کا سلسلہ ہے تو یہ ہر طریقے سے چاہتے ہیں کہ اپنے فائدے میں استعمال کریں جبکہ یہ حکومت بھول گئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں طویل ترین دھرنوں کا سلسلہ جو انہوں نہیں کیا تھا تو انہیں تو دھرنوں کی مخالفت کرنی ہی نہیں چاہیے اور اپنے دھرنوں میں جو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اس وقت کی حکومت سے وہ ساری چیزیں ان لوگوں کو ان دھرنے والوں کو دینی چاہیے تو یہ پھر مومنین کا کام ہے کہ ان کے جملوں کو باقاعدہ دیکھیں کہ ان دھرنوں میں انہوں نے کیا کیا کہا تھا کیا کیا ڈیمانڈز تھی یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ ایکٹیو ہوں جوان سوشل میڈیا پہ ان کے کلپس نکالیں کہ آپ کیا کہہ رہے تھے آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں عورتیوں اور بچے دن رات یہاں بیٹھیں آپ کو فکر نہیں ہے آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عورتیوں اور بچے یہاں بیٹھیں اور آپ کوئی آ نہیں رہا تو آپ ہزار خسم کی باتیں کر رہے تھے اب جب آپ آ گئے پاور میں تو آپ کو بھی دھرنے والوں کے ساتھ وہی سب کچھ کرنا چاہیے کہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے موسیقی